اسلام علیکم ناظرین آج کل ٹک ٹاک گرلز کی صاحبان اقتدار کے دفاتر یا بیڈ رومز تک رسائی موضوع سخن بنی ہوئی ہے کچھ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ ان کے دفاع میں گزشتہ حکومتوں کے اس جیسے سیاہ کارناموں کو دوبارہ منظر عام پر لا کر اپنی خفوت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین ان ٹک ٹاک گرلز کو ایوان اقتدار میں یوں دندناتا دیکھ کر مجھے تاریخ کے چند اہم کردار یاد آئے جن میں سے ایک ماتہ حریقہ ہے اس کا اصل نام مارگریٹا تھا یہ ولندیزی اور انڈونیشی مخلوط النسل سٹرپر یعنی اوریاں رکاستہ اور جاسوس تھی اس نے اپنے حسن اور آداؤں کے ذریعے خلقہ اقتدار تک رسائی حاصل کی بنیادی طور پر یہ جرمنی کی جاسوسہ تھی لیکن نہایت چالاکی سے یہ دونوں اطراف یعنی فرانس اور جرمنی کی جاسوسی دونوں ممالک کے لیے بیک وقت کرنے لگی یعنی ڈبل ایجنٹ بن گئی پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے فرانسیسی اور اتحادیوں کے اہم جنگی راز جرمنوں تک پہنچائے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پچاس ہزار کے قریب فوجی مارے گئے بعد میں فرانسیسیوں کو اس کی اصلیت معلوم ہونے پر پندرہ اکتوبر انیس سو سترہ کو اسے موت کی سزا دے دی گئی ناظرین ویسے تو جاسوسی کے لیے حسیناؤں کے استعمال کی تاریخ بہت قدیم ہے مگر حسن بن سباہ نے اسے اور حشیش کے نشے کو جس طرح حکومتوں کو تہہوالا کرنے اور اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے استعمال کیا اس نے اسے باقاعدہ جنگی سنف کا درجہ دے دیا اور رفتہ رفتہ جنگ کے لیے قائم جاسوسی اداروں میں اس مقصد کے لیے عورت کے استعمال کا رجحان بڑھ گیا یہ خاتون جاسوسائیں مختلف سیاستدانوں اور اسکری اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی کمزوریاں تلاش کرتی ہیں اور ان کی آگے شہوت اور لالچ کے جال بچھاتی ہیں تاریخ کی اکثر بدنام ترین جاسوسائوں کی جڑے یہودی خاندانوں میں پیوست ملتی ہیں جن کی پرورش بھی یہودی نصف کے خاندانوں میں ہوئی ہوتی ہے انہی میں سے ایک میری مارتہ تھی جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنی اور جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کی قزن جوزفین شاہ فرانس کو اپنی ظلفوں کا حسیر بنانے میں کامیاب ہوئی ناظرین حسین جاسوسائوں کی تربیت اور ان کا استعمال آج دنیا کے اکثر جاسوسی اداروں کا خفیہ ہتھیار بن چکا ہے ہمارا پڑوسی ازلی دشمن بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں یہ برطانوی امریکی اسرائیلی اور ہندوستانی جاسوسائیں پاکستان پر کبھی کرسٹائن کیلر کی شکل میں حملہ آور ہوتی ہیں تو کبھی دلشاد بیگم کی صورت میں کبھی ان کا نام اشوریہ ہوتا ہے اور کبھی کچھ اور یہ جاسوسائیں کبھی جرنلسٹ کے روپے ہوتی ہیں جیسے سلویا رافیل کا اردن میں کردار اور کبھی ویکٹوریا نینو کی طرح جسے دنیا جاسوسی کی کلو پترہ کہا جاتا ہے اور ممکن ہے کبھی ٹک ٹاک گرلز کی صورت میں بھی ناظرین یہ صورتحال انتہائی خطبناک اور سنگین ہے عرباب اختیار اور صاحبان دانش کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ایسے نازک دور میں جب دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں سرزمین پاکستان کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں ہم ایسی کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے یاد رکھئے لمحوں کی غلطیوں کی سزا بعض اوقات صدیوں کو بھگتنا پڑتی ہے سوچئے گا ضرور تینکیو